بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدناظرین میرا نام ناصر گندل ہے آج گولنہ گروپ آف مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں آدھر ہوں مہدناظرین پوری کوشش ہوتی ہے کہ ریال سٹیٹ انڈسٹری کے حوالے سے جتنی بھی انفرمیشن ہے چاہے وہ سی ڈی اے سیکٹر کے حوالے سے وہ کوپریٹیو آسنگ سوسائیٹیز ہوں یا پرائیوٹ ٹون ان کے بارے میں جتنی بھی انفرمیشن ہے اس یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے کپیٹل ڈویلمنٹ آثارٹی یعنی سی ڈی اے جو ہے اس کے جتنے بھی کانونی ہوسنگ پریزکس ہیں پرائیوٹ یا کوپریٹیو آسنگ سوسائیٹی اس کی پوری لسٹ جو ہے وہ ہم نے جاری کی تھی اور وہ بقیدہ طور پر سی ڈی اے کی جو اپنی افیشل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر موجود ہے لنک نیچے کمٹس کے اندر ہم نے منشن کر دیا ہے اور ویسے جو ہے ویڈیو کے ساتھ ہم یہ لسٹ بھی پوری چلا دیں گے تاکہ آپ جو ہے ویڈیو سٹاپ کر کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے یہ میرے پاس بہت بڑی لسٹ ہے جس میں تقریباً کوئی دو سو سے دھائی سو جو پریزکس ہیں وہ غیر قانونی ہیں تو یہ ساری لسٹ بول کے پڑھنا کافی مشکل ہوتا ہے زون ون کی یہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں جی آپ کی سکرین کے اوپر بھی آ رہا ہے عبداللہ ٹاؤن ہے جی اس سترہ میں امار ٹاؤن ہے چنار ٹاؤن ہے اور جنگی سجدہ اوم ہے یہ ساری لسٹ آپ پڑھ رہے ہیں تیب گارڈن ہے زمر ویلی ہے آوان ٹاؤن ہے کیپیٹل ایلڈر ہے درنچی ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس کو سٹاپ کر کے بھی پروپر جو ہے ڈیٹیل نہیں سکتے ہیں جو لسٹ اس وقت آپ کے سمنش ہو رہی ہے اس کی پروپر ڈیٹیل جو ہے وہ آپ سیڈی کے جو ویب سائٹ ہے اس افیشل جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر سے بھی آپ لے سکتے ہیں زون ٹو کے اندر جی گرین سٹی سیکٹر ڈی سیونٹین ای سیونٹین گلشن رحمان اسلامباد کوپریٹیو فارمنگ سوسائٹی جمال اکبر کالونی یہ ساری ڈیٹیل اس کے اوپر منشن ہے زون ٹری کے اندر جی آپ کے سامنے علی ٹاؤن ہے آرکیڈیا آریان گرین ایلز گرین میڈوز میجر مخدوم سوسائٹی اور زون فور کے اندر تو بڑی بہت بڑی لسٹ جو ہے وہ زون فور کے اندر ہے اور زون فور کے ان زخص ہیں جو غیر قانونی ہیں اس کی یہ لسٹ آپ کے سامنے چل رہی ہے جی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں عبداللہ گارڈن ہے عادل فامز ہے الودار ٹاؤن ہے اس کے علاوہ رحمان سٹی ہے علی مارٹل ٹاؤن ہے امیر خان انقلیو ہے بابر انقلیو ہے برمہ ٹاؤن ہے اور اس کے علاوہ کیپٹل گارڈن ہے سٹی ویونیر نیلور اسلامباد اور کامرسکائی گارڈن ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر انقلیوز ہے اور ڈریم لینڈ ہے یہ ساری سوسائٹی ہیں جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے آپ اس کو سٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں اور حمیر ٹاؤن ہے موزا مریان اور اس کے علاوہ ہیل ویو ہوس سنگلی ڈیم روڈ اقبال ٹاؤن اتفاق ٹاؤن اور اس کے علاوہ جی آپ کا جے کے فارمز اسلامباد ہائیوے جاپان ویلی اس کے علاوہ مدینہ انقلیو یہ ساری سوسائٹی ہیں آپ جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں یہ ایٹی فائیو ہوسنگ پریجیکٹس ہے جو غیر قانونی ہے اس میں رائل ایونیو ہے رائل سیٹی ہے رائل ہوم ہے س سیف گاڈن ہے سمر ٹاؤن ہے ستی ٹاؤن ہے سملی ویلی سمال سکیل ہوسنگ ہے اور سپنگ ویلی ہے در انقلیو کے نام سے ہے اسKitErر ٹاؤن ہے اس کے علاوہ جی زون فائیو کے اندر تیس ہوسنگ پریجیکٹس ہے جو غیر قانونی ہیں اور اس کی لسٹ جو ہے یہ ساری آپ کے سامنے میں نے شو کر دی ہے اسکریہ ٹاؤن ہے ایشا ٹاؤن ہے اس کے علاوہ آزم ٹاؤن ہے اور ڈاؤن ٹاؤن ہے یہ ساری لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ساتھ سات آپ لسٹ دیکھتے رہے ساتھ ساتھ ایک بات جو ہے انوٹ کر لیں ان میں سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہوسنگ پریجیکٹس ہوں جن کی آن گرون موجود ہوں اور ان کے پاس لینڈ بھی موجود ہو سائٹ کے اوپر ڈولیمنٹ بھی ہو چکی ہو ہو سکتا ہے وہاں پہ گھر بھی بن چکی ہوں اور آپ نے بلکل پرشان نہیں ہونا کہ سی ڈی اے نے اگر ویب سائٹ کے اوپر غیر قانونی اس کو شو کر دیا تو اس کا مطلب ہے آپ بلکل رٹے گئے ہاں اگر وہ ہوسنگ پریجیکٹس آن گرون موجود نہیں ہے آپ کو پروڈ کا قبضہ نہیں ملا بار ٹائم ہو گئے اس کی فائلیں چل رہی ہیں پھر آپ کو پرشان ہونے کی لازمی ضرورت ہے اور لیکن بہت سارے ایسے ہوسنگ پریجیکٹس ہیں جو ریجسٹری انتقال کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو پروپرٹی دے رہے ہیں اور وہ ہوسنگ پریجیکٹ ٹھیک ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پروڈ چاہیئے بہت سارے ہوسنگ پریجیکٹس ہو پروپر انو سی نہیں ملتا یا کچھ ایسے ہوسنگ پریجیکٹس بھی ہوتے ہیں جو کسی طریقے سے کچھ ایک جو اس کی جو بائلاز ہے وہ پورے نہیں کر پاتے جو آر ڈی اے کی طرف سے یا سی ڈی اے کی طرف سے بائلاز بنائے گئے ہیں انو سی لینے کے لیے وہ پورے نہیں کر سکتے باقی وہ نو دس جو ہے وہ پورے کر رہے ہیں لیکن ایک جو ہے وہ ایسا پوائنٹ ہے جو ان سے پورا نہیں ہو یہ جگہ تھی پورانے وقتوں کے اندر جو سی ڈی اے نے جو ہے وہ اس وقت جو ہے کسی اور پرپس کے لیے رکھی تھی تو اس وجہ سے اس کو انو سی نہیں مل رہا حالانکہ اس ہوسنگ پریجیکٹس کے پاس لینڈ بھی موجود ہے ڈیولیمنٹ بھی ہو رہی ہے لوگوں کو ڈیلیور بھی کر دیا ہے لوگ وہاں پہ گھر بھی بنا کر بیٹھے ہوئے تو اس طرح کے بہت سارے ہوسنگ پریجیکٹس ہیں جو رڈی اے یا سی ڈی اے کے ویب سائٹ کے اوپر وہ غیر قانونی ہیں لیکن سائٹ کے اوپر جو ہے وہ زبرداست ہے تو گو اس ویلکم یہ مزید جو انفارمیشن ہے یہ آپ جس ہوسنگ پریجیکٹیں بھی آپ فود سائٹ کے اوپر بھی جا کے لے ویڈیو کے ساتھ ہمارا کنٹیکٹ نمبر موجود ہے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں راولپنڈی اسلام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کونسین اسی ایسے ہوسنگ پریجیکٹس ہیں جن میں آپ انویسمنٹ کر کے اپنی انویسمنٹ کو سیف کر سکتے اپنے بچوں کے لیے آنے والے ٹائم میں آپ پروپرٹی بنا سکتے یا آپ ایسی انویسمنٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو اچھا جو ہے وہ ریونی ہوا ہے تو موسٹ ویلکم جیس یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیں سبسکرائب کر لیں میری پوری کوشش ہوگی کہ ایسی ویڈیوز ایسی انفرمیشن آپ کے لیے لے کے ہوں جو آپ کے لیے آنے والے ٹائم میں مددگار ثابت ہو بہت بہت شکریہ